موسیقی 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 ویلیم کوناڈ انٹریل سے ایک سری کی دریافت کی وہ آجی کا دن تھا اور آجی کے دن آٹومبر سال 1910 نے واسنٹنگ میں پہلی مرتبہ عورتوں کو اپنے حق رائد ہی کا استیار دیا گیا وہ آجی کا دن تھا اور آجی کے دن آٹومبر سال 1913 نے افغانستان کے حکومنان نادر شاہ کا قتل ہوا ان کے بیٹے محمد ظاہر شاہ نے حکومت سنبھالی اور آجی کے دن آج نومبر سال 1945 نے ہانگ کونگ میں اس کی جوبنے سے پندرہ سو پچاس افراد غرقیاب ہوئے ہیں اور آجی کے دن آج نومبر سال 1916 نے اکوان مطردہ نے ہنگری سے سویت یونین کی سوش کو ہٹانے کی مانگ کی ہے وہ آجی کا دن تھا اور آجی کے دن سال 1987 نے شمالی ایئرلے میں بمدماکے میں گیارہ افرادھارہ اور فینٹیز رکھیں ہوئے تھے وہ آجی کا دن تھا سال تھا 1987 اور آجی کے دن آج نومبر سال 1988 نے تینی زبردست زلدلے سے نو سو افراد کی موت ہوئی آجی کا دن تھا اور آجی کے دن سال 2013 میں سلپائی میں غرداری توفان سے سی ہزار افراد کی موت ہوئی ہے وہ آجی کا دن تھا تو ناظرین یہ کی تاریخ ہیں آج سے دن کے حوالے سے یعنی کہ آج آج نومبر کو ملکی اور عالمی سطح پر کیا کچھ ہوا ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اب آزاب تطور پر خبروں کی شروعات کریں گے اور خبروں کی شروعات کریں گے اس کا گوہر چلیں اندر خبر کا آجاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ذرا بات کرتے ہیں اس اہم اور بڑی خبر کی جو رات دیر گئے سامنے آئی تھی لیکن اب تصدیق کے ساتھ خبر سامنے آئی ہے زلہ کسٹوار سے جہاں پر دو گلے گفنز گارڈ کی ہلاکت کا معاملہ سامنے آیا ہے کسٹوار سے اہم اور بڑی خبر کی گلے گفنز گارڈ کا قتل کیا گیا ہے ان کو اور یہ جب یہ خبر رات دیر گئے سامنے آئی تھی اس کے بعد تصدیق آج صبح سامنے آئی تاہم آج کسٹوار کے اندر سناتن درم سبا کی طرف سے بند کا اعلان کر دیا گیا ہے اور جو یہ خبر سامنے آئی کہ دو گلے گفنز گارڈ کو دور دراز علاقے کے اندر مار دیا گیا ہے ملٹین جو کے ہاتھوں اس کے پوراں دار جسلن جوونر منور سنہ جاکٹر فاروک عبداللہ عمر عبداللہ اور لیڈیل آف اپورشن کی طرف کے اس معاملے کی زبردست الفاظ میں مجمت کی گئی ہے بڑی خبر جو اس آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دو گلے گفنز گارڈ ایک کا نام نظیر احمد بتایا گیا ہے اور دوسرے کا نام محمد نظیر احمد ولد محمد خلیل اور دوسرے کا نام کلڈید کمار ولد عمر چل بتایا گیا ہے اونی آؤ کے یہ رہنے والے ہیں اور دولوں کا قتل کل میری سنچو کی طرف سے کیا گیا ہے یاد رکھیا گا دولوں کی تصمیریں کب وائرل ہوئی جب انہی کا موبائل میری سنچو کی طرف سے استعمال کیا گیا اور تصمیر ٹائگر نامی تنظیم نے اس پتل کی جو ہے وہ انہوں نے اس کو آئی کیا ہے یاد رکھیے گا جیسے محمد جو مملوہ تنظیم ہے انہی کا ایک آف سوٹ سکی تائگر کے نام پر کام کرتا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ یہ دولوں دلیں دیفنگ جو کہ یہ دراصل اوپر والے علاقے یا پہاڑوں سے اوپر جب مغیشی کرانے کے لیے لوگ جایتے ہیں تو ان کے ساتھ آئے آرہے تھے اور خبر آسانی کے لیے وہاں پر پہنچے تھے جس کے بعد میری سنچو نے ان کا قتل کر دیا یا ان کی طرف سے رکھیج ہے یہ تاہم بڑی خبر یہ کہ پچھنے سہی دنوں سے انٹیلیجنس انپوٹسن کے ایک آسا علاقے کے اندر کہ شاید ملکین کو ہی کاروائز کریں اور یہی وجہ سے ہائی اولیر پر پورا علاقہ تھا تاہم بڑی خبر کہ ویلیس ڈیفنس ڈیارڈ کا قتل ہوا ہے ایک نہیں دو کا قتل ہوا ہے اور رات دیر جیسے لے کر ابھی تک بھی سورچال انٹائی تکریش ناکھ ہے اب صبح صبح سورچال انٹائی تکریش ناکھ ہے اور دوسری طرف سے وہ تکریش بھی آپ کو دکھائیں گے جو بلیس ڈیفنس 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 باڑیا لانے سے سچ لے تمام لواز بات پوری پولیس کی طرف سے کی جارہی ہے وہ گھر بھی آپ پر دکھائیں گے کس طریقے سے وہ گھر ہے کہاں پر یہ یہاں پڑیت ہے یہ دو لوگ سلاس بڑی خبر کہ نظیر احمد پڑیت کمار یہ دو ویڈیفز ہے جو ڈیفنس 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 کے طور پر کام کر رہے ہیں تاں پلیس نے اس پورے معاملے میں تحسیکات شروع کر دی ہیں رات دے گے اس قتل پر لیجر آف اپوزشن اور مذکورہ ممبر اسمبلی کا بیان بھی سامنے آیا ہے سنیر شرما جن کا تعلق استوار سے ہے اور نو ممتقصیبہ ممبر اسمبلی کا بھی بیان سامنے آیا ہے فضا ور سے پہلے وہ دو اڈیوار سنف آپ کے سامنے رکھیں اس کے بعد سیدے اپنے نوائن دیں اجنسان کے پاس سلیں گے تازہ تبین تفصیلات کلیں اسٹوار کے کنٹوارا میں ایک اہلی گاؤں ہے جس اہلی گاؤں میں دو ویڈی جی کے ممبر ایک کنڈیب کمار دوسرا نظیر احمد دونوں کو دن میں جب وہ بیڑ بھکریوں کو لے کے ون میں تھے تیرریسٹ میں قدمت کیا اور ابھی تیرریسٹ آرگنیزیشن نے ایک اپنے نیوز پورٹل سے یا نیوز ہنگلر ہنگل جو ہے ان کا وہاں سے انہوں نے پوشتی کی کہ انہوں نے دونوں کو ہٹ کیا انہوں نے دونوں کو شہیٹ کر دیا اور ان کے فوٹوگرپس بھی ڈسپلے کر گئے اس پوشت پر اس ہنگل پر یہ بہت ہی دکھد اور افسوسناک ہے بہت میں کہتا ہوں کہ دل بہت ہی گرد بڑا ہے بہت لمبے عرصے کے بعد اس دوار میں یہ تیرریسٹ گھٹنا گھٹی ہے ان کی دن اٹھوا ہے حالانکہ کچھ سمئے سے اس شیطر میں اس علاقے میں کونٹوارہ علاقے میں ہمیں انپوٹس آ رہی تھی ہمیں لوکلز بار بار بول رہے تھے کہ وہاں پہ سسپیسیس لوگوں کی پریزنس ہے شاید وہ اچھی طریقے سے ان کو ایڈنٹیفائی نہیں کر پائے یہ وہی تیرریسٹ تھے جنہوں نے آج اس گھٹنا کو انجام دیا ہمیں تو بہت افسوس ہے سب سے پہلے میں ان کے پتیس ردھانجلے ارپک کرتا ہوں لیکن ان کا خون زائیہ نہیں ہوگا کس طوارد بیروں کی بھونی ہے کس طوارد میں بہت لال کھوئے ہیں کس طوارد شہیدوں کی دھرتی ہے لیکن وہاں کے لوگ بہت ہی بہادر ہیں بہت سہاسی ہیں اس گھٹنا کا بدلہ لیا جائے گا وہاں پہ سیکیورٹی فورسز سٹرانگ ہیں وہاں کی ویڈیفینس گروپ سٹرانگ ہیں اور جو پیرسٹ وہاں پہ گھسے ہیں ایک لمبے عرصے کے بعد دوبارہ سے کس طوارد کو دکترانجل کرنا چاہتے ہیں ان کو انہیں کی بہتشاں میں جواب دیا جائے گا وہی تک دفن کرتے ہیں یہ بہت ہی نندنی ہے اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دو ویڈی جی کے جوان نظیر اور کلڈیت جن کو وہاں پہ آتنگ وادیوں نے اپنی کائرتہ کا پردرسن کرتے ہوئے جو لوگ بھیڑیں چرانے جا رہے تھے ان کی کسی سے کیا دشمنی تھی لیکن انہوں نے اپنی کائرتہ کا پردرسن کرتے ہوئے مہتھے لوگوں کو جو گولیوں سے مارا ہے اس کا ان آتنگ وادیوں کو جواب ملے گا اور بہت جل ملے گا چلیے جی دو ریئسنس بڑی امپورٹن دونوں ریئسنس ہے کیونکہ دونوں کا تعلق استوار سے ہمارے پر جوائن کرتے ہیں اگر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے رات دے گے تفسیرات سامنے آ رہی تھی پولیس نے تھوڑی دے کے بعد اس کی پوری دیٹیلز دی اگر ابھی سامنے نہیں آئی ہے لیکن کہنے کی اس بات کو مان لیا کہ دونوں کی دیکھتے ہو ہو گئی ہے تو کیا وادیوں کو ریٹیر کیا گیا ہے اور جو فورمالٹیز ہوتی ہے کیا وہ پوری ہو گئی ہے اس پر چرچہ کریں اور ابھی جو سناسین ڈھرم سامن کی طرف سے آج کسیوار بند کا اعلان کیا گیا ہے کتنا اثر ہوا ہوا اگر کی تھنڈ کافی زیادہ اس علاقے کے پر بڑھ چکی ہے لیکن نو بڑھنے کے آس پاس ہے بسمیر کا نو کا آس پاس کا وقت ہے تو کیا بند کا اثر دیکھ رہا ہے کہیں پر جو یہ دونوں جو ریٹی جیس کے دیڈ باڈیز ہیں ابھی بھی ان کی ایک جیس لوکٹیشن پتہ نہیں چل رہی ہے کہ یہ ان کی دیڈ باڈیز کہاں پر ہیں کیونکہ یہ جو علاقہ ہے منجرہ دھار اس کے ساتھ ہی ڈوڑا جسٹی کا بادرمی پڑتا ہے اور پہلے یہ خبریں آرہیں کہ سائج ان کا کیدنیف کر کے ڈوڑا کی طرف لے گئے اور وہیں پر ان کی حچہ کر دی ہے صبح صبح صحیحی وہاں پر سچ اوپیشن پر سے چالو کر دیا جائے ہے لیکن ابھی تک بھی چیزیں پڑی اپنی ہے کہ ان کی دیڈ باڈیز کہاں پڑی ہوئی ہیں تو ایک بڑا سمجھا یہ بھی سوشہ تولو کے سامنے آئے ہیں بڑا ایریا ہے جہاں یہ سرکشن بل ان کی تلاس چاہ رہے ہیں لوکلز بھی اس میں جائن کر گئے ہیں حالانکہ رات کو ہی لوکلز اوپر چڑھ رہے تھے جنگل کی طرف لیکن احتیاط کے طور پر ان کو آگے پڑھنے نہیں دیا جائے اور صبح جہ سے ہی ٹیلی لائٹ آئی ہے تو یہ سچ اوپریشن وہاں پر چادو کر دیا گیا ہے لیکن جہاں تک بات ہے سناتن دھرم سکر کے پٹسٹ کی اور بند کی تو پورا کس طور میں ہم کہہ سکتے ہیں جتے بھی نسل آئے ہوئے ہیں ان کو بند جا دیا گیا ہے بزنس ایسٹ ایڈیس میں ابھی بھی بند ہے چنگل صبح صبح کا سمجھ رہے ہیں دیت سے ہی بڑھانے کلتی ہیں لیکن کنی نہ کہیں گاریوں کی مومت بھی پوری طرف سے بند ہو چکی ہے نارے باڈ کی جگہ جگہ ہو رہی ہے چاہے ہم کونٹورا کی نہیں کے ہستی یا آدمی کی بات کریں ٹاؤن کی بات کریں پیریفریز کی بات کریں تو اس باند کا اصل خاصہ ہمیں دیکھنے کو ملنا ہے اور منظروں سے بھی انوسمت پی جئے کہ آج سارے جو تعلیم ادارے اور جو برسائی کیمرہ بند رہیں گے اس کے ساتھ ساتھی بار ایسوسیشن نے کندکٹ کیا ہاتھ دوسری ریلیجیس اور سوشل آدمیزیشن نے بھی اس کو کندکٹ کیا ہم اس کو دیکھتے ہیں سنین شرما صاحب بھی ابھی چھوڑی ایک پہلے سارے انپورٹ خوڑے کے تھے اور کل بھی ہم یہ بات جب خبر سامنے آئی جب ہم نے بھی الیلیج کیا تو سیکیورٹی ایجنسی سے پولیس جرائے سے اس بات کی بلد ضرور ملی کہ ایجنسی سے الیلیج ساتھ ہی کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود ہی اتنی بڑی لاپروائی کی ویڈی جیز کو دنہ ہتھیار کے اوپر دیکھنا سپڑ کے ساتھ جانا یا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے کیا ہم اس کو اوپریشنل شوک بانے اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے اور ابھی اس طریقے کا کچھ ہے کچھ ماہول بند رہا ہے کسٹوار کے آس پاس کے لاتوں کے اندر جی بالکل دیکھیں جیسے ہی ملٹنسی میں تھوڑی تھمی ہوئی تھی تو کئی نہ کئی سبھی ایسے ہوئے تھے جیسے ہوئے تھے جیسے ہوئے تھے اس طرح کے اوپریشن میں دیکھنے کو ملے اور ایک ویٹیوم کریئے ہو گیا تھا جیسے ہوئے تھے لیکن آپ پیچھے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نئی فوشیس یہاں پر آنا شروع ہو گئیں ہیں نئی ویڈی جیسے ہوئے ہیں اور جو ناکے بندی ہوتی تھی اس کو پڑھا دیا گیا ہے کیونکہ ایک جن سے پورے جو اس ایرے میں گھومنا شروع ہو گئے ہیں تو ایک بڑی چنوٹی ہے پہاڑی علاقہ ہے یہاں کی جو جیگراسکل سیٹریشن ہے وہ ایک بڑی چنوٹی ہماری سا رہی ہے لیکن کہیں چھوک تو ضرور ہوئی ہے لیکن جو ہمیں آفششل ہی بتایا جا رہا ہے یہ جو ویڈی جی میمبر تھے یہ کسی آپریشن میں نہیں تھے یہ اپنی پرسنل جو بھید بکھییں لے کے ہی جاتے تھے اور یہ ایسا روٹین تھا جس کا فائدہ ان آتہ واجی میں لیا ہے چونکہ ویڈی جی سٹیلر سے ہی تارجٹ رہی ہے ملتنس کے لئے چونکہ یہ جو خاص کر کنٹوارہ اگر ہی بات کریں یہاں پر ویڈی جی نے بھی کئی بار ملتنس کا پیچھا سکتے ہیں کیا گھر والوں کی جانب سے ان کی گھر والوں کی جانب سے کنڈیز یا نظیر احمد کے گھر والوں کے حوالے سے کوئی بات سامنے آئی ہے یہ کیسے وہاں پر پہنچے ہیں کیا یہ بیر بکریوں کے ساتھ وہاں تھے یا کس لئے گئے تھے یا انہیں گاؤں سے ہی جہاں پر رہتے ہیں وہی سے انہیں کی بیر کیا گیا ہے اس حوالے سے گھر والوں کا کیا خوش کہنا ہے دیکھر یہ دیکھر کھڑی اورلی کے رہنے والے اورلی پنچائج کے رہنے والے ہیں اور جو حادثہ منجلہ طاعت سے ہوئی ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے جہاں ہی بتایا جا رہا ہے کہ اکثر اپنی دیر بگریاں لے کے جاتے تھے تو پریوار کا یہ کہنا ہے کہ کل بھی یہ کہہ ہے لیکن دیر خام تک جب یہ واپس نہیں آئے تو ان کی طلاق شروع کیجئے اور اسی جو رہاں ملٹر آئین ایڈیسن کی طرف سے جو بیر باڈی کا فوٹو وائرل ہوا اور اس کے بعد ہی چیزیں چلیے رہی ان کی کرنیٹنگ ہوئی ہے اور ان کی حرچہ کرتی ہے تو روپین میں جاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جاتے تھے حالانکہ کودیت کے فاضر کی ساتھ آدھیں پہلے ٹیٹوئی تھی اور وہ کل ہی گیا تھا کچھ دینوں کے بریٹ کے پاس لیکن نظیر جو تھا وہ ریگلرلی وہاں پر آپ نے بھی پکنے لے کے جاتا تھا خبر یہ بھی ہے کہ جو ویڈیوز یا فوٹوز کل سے وائرل ہوا یہ انہیں کی موائل سے وائرل کی گئی جو یہ دو مقتول ہے جو مارے گئے ہیں دو ویڈی ویڈی نمبر انہیں کا فون ملٹر شکر سے استعمال کیا گیا اور پولیس اس کو ٹریک کرنے کی کوشش کر رہی ہے کس حد تک اس خبر کو صحیح مانے انہیں کی پول کو استعمال کیا گیا ان کی تصفیر ہے وہاں پر وائرل کیجئے دوڑا کی سوال میں ریسنٹ انسیدنس جو ہوئے ہیں ملٹر شکر سے انکوتر ہو یہاں دوسرے تو اس میں یہ چیزیں سرپرائزن سامنے آئی ہیں کہ ملٹر شکر جو لوکل لوگ ہیں ان کے ہی موبائل یوز کر رہے ہیں کمیونکیشن کے لیے تاکہ ان کو ٹریک نہ کیا جائے اور ان جن کے موبائل یوز کرتے ہیں ان کے آردھار گاڑ وگرہ کے فوٹو بھی ٹھیک لیتے ہیں اور کہیں ان کو دھمگایا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کے فوٹو پاکستان لیتے ہیں اگر آپ خبر دو گئے آپ کو مار دیا جائے گا تو بڑی بات نہیں ہے کہ اس معاملے میں بھی سکولیت پر نظیر کا ہی موبائل کا یوز کیا گیا ہو کیونکہ جو ہمارے سوسٹ کم فرم کر رہے ہیں کہ جو ان دونوں کے موبائل کا ٹریک کیے گئے تو کہیں نہ کہیں یہ دوڑا والی طرف ہی لوکریشن آ رہی ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کا اپرم کرتے ہیں شاید ان کو دوڑا کی طرف لے جیٹ ہے جہاں ان کی ہاتھیاں گھر دل گئی ہے بہت شکریہ آجو شاہد ہمارے کا جائم کرنے کے لئے صلاح دو ویڈی جیس کا قتل ہو چکا ہے لیکنگ گورنر عمر عبداللہ قاروک عبداللہ لیڈر آف اپورشن نے اس قتل کی مذہمت کیا تاک ابھی تک بھی باریاں ریٹریو نہیں کی گئی ہے بڑے پیمانے پر یہاں پر آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اس قرآن دوڑا چیز خبر کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے عجو نے ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے قتل کیا ان دو لوگوں کا انہی کا موبائل استعمال کر کے انہوں نے اس پیچر یا جو دیڑر کر رہے ہیں وہ شیئر کی ہے تو کیا یہ سکیورٹی کے لئے چیلنج ہو سکتا ہے کہ انہی کا موبائل یہ بات ہے یہ بڑا چیلنج ہے اگر نے خود کہا کہ جب بھی militant moment ہوتی ہے یا فسکیشل moment ہوتی ہے جو بھی وہ ہوتی ہے وہ لوکلز کا کرتے ہیں تو یہ بھی یہاں پر ہے اور پھر کبھی پر یہ جا کے بعد سامنے آئے کہ دو لوگوں کا قتل ہوتا درواست یہ آج ہمیں پتا لگتا کیونکہ جب ان کو دون لے کا سلسلہ چیز ہوتا اور سنگی پر وہ لاشن کی خبر یہ سکت ہے دو لوگوں کی وڈی جیز کی قتل وہ ہو چکا ہے لیفٹین گورنر عمال عبداللہ مزمت کے بیانات جاری کر دیا گئے ہیں لیکن سراثن ڈرن سباہ نے آج پہ سوار سے مختلف علاقوں کے اندر بند کا اعلان کر دیا ہے مختلف مقامات پر صبح صبح احتیاج کی بھی خبریں ہیں اور سائر جلال شہرہوں کو بند کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ چھوڑا بریک ہوگا جیہاں پر درن سے اسفار آئیں گے تو اگر آپ کو شوالی تشمیل ہی ہو چلیں گے جہاں پر انکاؤنٹر شروع ہو گیا ہے ڈیٹیلز کے ساتھ آپ سے سامنے آئیں گے اور پھر سرین اگر سے بھی دوبارہ خبر آپ کو بتائیں گے جہاں پر آج دونس انچائی اہم ہے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے دونوں جگہ پر بتائیں گے چھوڑے سے بریک کے پوراں بات موسیقی 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 مصطبیہ ملکنجو کے چھپے ہونے کی اطلاع اس علاقے کے اندر سیکیریٹی ایجنٹیز کو ملی جس کے بعد گوائنٹ آپریشن جو ہے یہاں پر شروع کیا گیا ہے اور آپریشن کا قائدے سے آج دوسرا دلیسن کے رات دیرے شروع ہو جیا تب اور آج صبح سے ازبار پھر آپریشن شروع ہو گیا ہے اور آج صبح صبح ہی ازبار پھر پورے علاقے کے اندر گولیوں کی آواز جو تھی وہ سنائل گئی ہے تو پھلائیں تمام خارجی اور داخلی راستے جو صحیح پورا کے اس پاس سے ہیں انہیں بند کر دیا گیا ہے نارسکیر سوپور کا علاقہ پولیز راہ کے مطابق آپریشن پوری طرح سے جاری ہے اور مصطبع افراد کو گیرو کرنے کے لیے انہیں ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش جو ہے وہ کی جاری ہے اس وقت صحیح پورا کا علاقہ نارسکیر سوپور کا علاقہ جہاں پر انکاؤنٹر اس وقت چل رہا ہے جہاں نارسکیر آپ کو بتاتے چلے کہ سوپور کا اس پاسی پورا علاقہ جہاں پر فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان رات دیر گئے گلیوں کا تبادلہ ہوا ہے اور رات دیر گئے گلیوں کا تبادلہ رات بر جاری رہنے کے بعد آج سمہ آپریشن شروع ہوا ہے اگرچہ اس وقت دونوں طرف سے بندو کے خاموش ہے لیکن علاقے کے اندر بڑے سہمانے پر سرچ آپریشن چل رہا ہے پوچ پولیس اور سیارٹی افقائی مشتر کا آپریشن ہے اگرچہ ہم سوپور کے علاقے کی بات کریں کیونکہ کل سے جو لگاتار یہ آپریشن جاری ہے پانی پورا کا جو علاقہ یعنی کہ سکھڑی پورا کا علاقہ ہے اور چند کلومیٹر کے دوری پر یہ سوپور سے واقعہ ہے اور یہ لاسٹ گاؤں جو ہے یعنی کہ آخری گاؤں جو ہے مانا جاتا ہے اور باقیدہ دور پر کل شام پھیل گئے یعنی کہ ساٹھ بھائی کے قریب جو ہے وہاں سے سرچ ابھیان چلائے گیا سکھڑی پورسز کی اعجانت سے اور جو انپوٹس ملے تھے سکھڑی پورسز کو اس میں بائیس رائیفل کے ساتھ ساتھ ایسو جی جمعہ کشمیر پلیس نائنٹی چونو بٹا لیا انٹی آر کی اپ کو اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے آکے سرچ ابھیان چلائے گیا اور یہ سرچ ابھیان جس گھر میں یہ سپے ہوئے تھے جس گھر میں ان کی موجود کی تھی ان ملٹنڈ کی حالکہ اس کے بعد جہاں انہوں نے انہوں نے انہوں نے قائرنڈ کی سٹوڈی فورسز کے اوپر حالکہ اس نے کسی جانی و مالی نقصان کے اطلاق مو سننے ہوئے ہیں اور بلکہ وقتے وقتے سے گھولیوں کا جو سبادلہ ہے وہ لگاتار جاری ہے چونکہ سوٹر سے مطابق یہ کہا جاتا ہے دو سے چین ملٹنڈز کی موجودتی ہے خلال اس سگی پورا کے اداقے کے ساتھ دیگر اداقوں میں جو ہے اس وقت پوری طرح سے جو ہے جو لی سورسز آئی ہیں اور کارڈن آف جو ہے پوری ملٹنڈز کیا اداقوں میں جانے کریں کہ آپ انہوں نے جاتا کی راہیر یہ فائرنڈ کا اطبادلہ ہوا تھا ہمارے پاس جو خبر ہے وہ صبح بھی فائرنڈ کا اطبادلہ ہوا تھا آپ جاؤں زیرو پر موجودی ہوئے جو ضرورا ہے آپ دیت کریں کہ جس گھر کے اندر یہ جس گھر کے اندر یہ ملٹنڈ چھپے بیٹھے تھے کیا وہاں پر سیگلین کو باہر نکالا جیا ہے اور صرف ملٹن اندر چھتے باتھئے ہیں جی بلکل اگر سے دیسا جائے ہر ایک اپریشن میں پہلے سیگلین اس کو نکالا جاتا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہیں بٹن کے علاقے کی بات کریں جہاں پہ سیسی دپا انکاؤنٹر ہوا اس کے بعد کپاڑا کے علاقے کی بات کریں وہاں پہ بھی ایک ملٹن کو حالا کیا گیا اور اس کے بعد بانڈی پورا کے علاقے میں وہاں پہ بھی ایک ملٹن اور اس سے ساتھ ساتھ دو پوری جو ہے وہ زکمی ہوئے اور اس سے انکاؤنٹر کے حوالے سے بات کریں کیونکہ بتایا جاتا ہے دو سے تین ملٹن کی موجودی ہے فیلال یہ بھی بتایا جاتا ہے سوٹر کے این مطابق ابھی تھوڑی جر پہلے جو فائرن ہوئی جو انشل ریپورٹ ہمارے پاس آئے بتایا جاتا ہے یہ جو ملٹن ہیں یہ بادنے کی خرارت میں تھے حالانکہ وہ دونوں ملٹن ابھی تھوڑی در پہلے زکمی ہو چکے ہیں اور اس وقت باقیدہ طور پر اس آپریشن میں دینا لگی ہوئے چاہے ہم یہاں پہ فوج پلیس یا اس کے ساتھ ساتھ جمو کشمیر پلیس اور پوری طرح سے یہاں پہ چاہ سے چوبن ہے ابھی تھوڑی در کے بعد پوری طرح سے جو جیل آئے گی کیونکہ کل اس آپریشن کے بعد فوج کے جو چرارک آپس کی ایک ٹیویڈ بھی سامنے آئے ہیں اس عراقے پہ آپریشن وہ لگتا جاری ہے اور دیکھا جائے آپریشن کے لئے آپریشن جاری ہے فوج کی طرف سے اس کی تضبیل بھی کر لی جاری ہے ملٹن جو اندر چھپے بیٹھے ہیں ان کی تلاس کے لئے یہ بڑا آپریشن شروع کیا جیا تو فائنلی اس جنہ کو ٹریش آؤٹ کیا گیا یہاں پر ملٹن چھپے بیٹھے تھے سکیورٹی ایجنسیز کے لئے بڑی پریشانی یہ کی کہ سیویڈیان آبادی ہے وہاں سے ان کو پہلے ایریکٹر کیا جائے اور صبح سے لگاتار یہ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے سزا سے بھی نظر رکھی جاری ہے دران کے جریعے سے بھی نظر رکھی جاری ہے اور خودکار ہتیاروں سے بھی جواب دیا جارہا ہے ان ملٹنز کا جو سکیورٹی ایجنسیز پر وقت وقت سے گولیا جلا رہی ہیں تو سوپور کا سگی پورا کا علاقہ جہاں پر انکاؤنٹر آج دوسرے دن میں داخل ہو چکا ہے بات ذرا ایک اور اہم کرتے ہیں اور بات سیاست کی کرتے ہیں ریاست کے اندر پچھلے کئی دنوں سے سیاست کافی زیادہ گرم ہے اور آج کا دن انٹائی اہم دن ہے جمہورکتی کی سیاست کے حوالے سے کیونکہ ریاست کی نو ملتخبہ اسمبلی کا آج آخری دن ہوگا اور اسمبلی جلاس کے آج آخری دن پر جہاں ماتنی سرارداد پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے جب نے جواندر کے خدمے پر شکریہ کی تحریف کو سمیتنا ہے لیکن اس سے پہلے ہی حکومتی داروں نے جس طریقے سے سرارداد سامنے رکھی اس کو لے کر ہنگامہ آئیوان کے اندر چل رہا ہے اور ہنگامے کے دن آج اسمبلی کا آخری دن ہے تمام نظریں سیکر اور عمر عبداللہ جو لیلر عبدہا ہوس ہے کیونکہ ان کے خطاب کے ساتھ ہی آج سمیتا جائے گا اس پورے پروسس کو جو پچھلے چار دن سے چل رہا تھا آج پانچ با دن ہے کل زور بازو دیکھا گیا حضر اختلاف اور حضر اختیار کے ممبران کے بیچ نوک جوک بھی ہوئی اور زور بازو بھی ہوئی جس کے بعد مارچلز کو افلا شام کرنا پڑا اور بیچ پر ممبران کو باہر نکالا گیا ہے جس بیس حضر اختلاف کے ممبروں نے الزام لگایا کیونکہ انہیں جس طریقے سے باہر نکالا گیا ان کے ساتھ لائن ہنگل کیا گیا ہاتھا پائی کی گئے اور وہ زکری بھی ہوئے ہیں جس پر ان کا احتراج اپنی جگہ پر ہے تاہم سکی کر عبد الرحیم لافر کا معاملہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے ایوان کے اندر ریجلیشن رکھا کنارداد رکھی وہ آئین اور قانون کی روح سے ہے لیکن جس طریقے سے حضر اختلاف ایوان کے اندر ہنگامہ کرنا چاہتا ہے یہ ایوان سے تقدس کو پامال کرنا ہے اور وہ اسی خطری طور پر اجازت نہیں جائیں گے اس بھی اطلاعات اور خبر یہ بھی ہیں کہ یہ لمران کامیم سادیہ کی طرف سے ایک اور سرارداد ایوان کے اندر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے سجاد گلی لول سیپلز کانفرنس اور آزاد میزار کی طرف سے سرارداد رکھی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پانچ اغسط کے فیصلہ جس میں ریاست کو تقسیل کیا گیا خصوصی اختیارات ختم کیا گئے ہیں اس کی مخالفت میں یہ ریجلیوشن ہے اور اس کو ایوان کے اندر رکھ کر بہت کی جائے اور سجاد گلی لول کا یعنی معنی سے حکومتی اداروں کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے ایوان کے اندر ریجلیوشن رکھا گیا ہے یہ دراصل لیت اللیل ہے اور ہی منزلاؤ ہے بی جی پی کے ساتھ اس لیے انہیں مجبوراً اس الائزہ ریجلیوشن صاف اور واضحہ الفاظ میں لانا پڑا یہ عمر عبداللہ یہ سجاد گلی لول کی طرف سے کہا گیا ہے تاہم دیکھنا ہوگا کہ سجاد نے کل جو ریجلیوشن کی کوپی جس پر پیپلز جیمکریٹک پارٹی پیپلز کانفرس عوامی کارٹ پارٹی کی طرف سے جستخد کیا گئے عبداللہی منافر کو سوفلے کی کوشش شیل کیا اس پر کوئی بات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اس پر بھی بات ہوگی لیکن آج کا دن انکاری اہم ہے کیونکہ ہنگامے کے بھی سب کی نظریں عمر عبداللہ پر رہیں گی جو لیڈر آب دا پورٹن ہے کیونکہ آج گورنر کے ایک خجدے پر چکریہ کی تحریف کو سمیتنا ہے اور لیڈر آب دا ہاؤس کا ورڈ انکاری اہم ہوتا ہے جو آج ایوان نے بولا جائے گا سیدھے سین اگر ہمارے ساتھ ہمارے نمائیں گے امران نائی کو جائن کریں گے امران آج اسیمبلی سیشن کا آخری دن ہے کل ہم نے زور بازو کافی کچھ دیکھا بہت تقرار بھی کل ہم نے دیکھی اس بیس کوشش کی گئی تھی کہ ایوان کی کاروائی چلے پہلے دس منٹ کے لیے اور پورے دن کے لیے ملتبی ہوگی آج آخری دن ہے ہزنی اختلاف کے لیڈر کی طرح اصاب کر دیا گیا جب تک قرارداد واپس نہیں ہوگی تب تک ہنگامہ نہیں کھنے گا سپی کرنے کا قرارداد آ چکی ہے پاس ہوگی ہے انڈیو کرنا ممکن نہیں ہے تو اہلید بیٹ کا راستہ ہے کیا اور آج کیا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے جی بلکہ میں اس وقت جمہورکسپی پلیسیٹو ایسنبلی کے اندر ہوں اور پکی دیر بعد آج اہلاف کا آخری دن ہے پانچوہ دن ہے اور کنکلیو ہو جائے گا اور یعنی دس بجے سے کاروائی شروع ہوگی جب سپی کر اندر آئی گے اور جبکہ امیلیر کی جو آمد ہے وہ شروع ہو چکی ہے جی طرح سے آپ نے بڑے بیٹیلر میں کہا کہ گزرستہ روز جو یہاں پہ ہاتھا پائی ہوئی جو شور ترابہ ہوا ہنگامہ ہوا جی طرح سے دیدے کی کہ کئی ارکان جو ہے وہ زخنی بھی ہوئے اور اس کے بعد ان کی طرف سے الگ الگ بیانات بھی آئے اور دیدر پانچ سے چھے جو ارکان کی طرف سے جنہیں سجار جنہیں لوہم بھی شامل ہے ایک قراردات پیش کرنے کی کوشش دیتے گئی اور جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جموکسلی کی جو ایکچول پانچ اگس سے دوازار انیس سے پہلے کی پوزیشن تھی اس کو ریسٹور کیا جائے تو فرمیلہ سے سلحال پہلے جو چار دن ہے وہ ہنگامہ آرائی کے دیس میں ہی سور سرادے کے دیس میں ختم ہوئے تاہم ایک اہم جوالت میں یہی ہے کہ لیسنل کانفرس کی طرف سے جو آجکل سیونٹی یا جموکسلی کی خصوصی حیثیت پر قراردات پیش کی دی اس کو یہاں کی لیسنٹیو اسمبلی مندور کیا ہے لیکن آج آخری دن ہے اور لیسنل گورنر اس نے جو خدوا دیا ہے اس خدوا پر آج بحث ہوگی اور الگ الگ اراثین جو ہے وہ حکومت کی پالشیوں پر اپنی رائیز رسی دیں اور خاصی طرح جو لیسنل گورنر کی طرف سے یہاں پہ ایڈریس کیا گیا ہے جو ان کا ایڈریس نور تھا اس میں جو کچھ پوائنٹ تھے ان سے نکتہ نظر پر آج الگ 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 لیسنل گورنٹر جو ہے وہ بحث کریں گے وہ اپنا ریو پوائنٹ رکھیں گے لیکن جس طرح سے کالی بیزنس میں لیسنل گورنر کے ایڈریس کو شکریہ کرنا تھا حکومت کی پالشی پر بات کرنی تھی الگ الگ لیسنل گورنٹر کو اپنی بات سامنے رکھنی تھی لیکن جس طرح سے ہنگامہ آرہی ہی بعد میں دو مرتب آسکی تر کو ایڈریس کو ملتا نہیں کرنا پڑا اور دل آخر جب زیادہ دحس یہاں پہ ہوئی ہنگامہ ہوا تو اسے بعد پورے دن کے لیے آسکو اجورنٹ کرنا پڑا لیکن بردائر ایسا لگ رہا ہے کہ آج بھی اسی طرح کی صورتیں آلو بھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جو دنگر کی ہے جو اپوزیسن نے اس وقت ہے وہ مسلسل اس بات پر اکڑے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک نہ قراردار کو واپس کیا جائے گا وہ تب تک اپنا احتجاج اپنا ہنگامہ جاری رہیں گے لیکن آج کا دن بڑا انٹریسٹنگ ہوگا آپ دیکھنے یہ ہے کہ جو سیٹر ہے وہ آج بھی اسی طریقے سے ہاؤس کو اجورنٹ کریں گے اگر ہنگامہ آرہی ہی کال کی طرح رہی یا پھر کچھ لیجیسیٹر کو باہرین نکالا جائے گا جو سور سرابہ کریں گے اور لیکنی دورنر کے ادرس پر دیکھر لیجیسیٹر اپنی بات رکھیں گے حکم ہوتی پالیسیوں پر وہ بحث کریں گے اور یہ دیگہ سکتا ہوگا کیا آپ کی بی جی پی کے لیڈر سے بات نہیں ان کی سیٹر بھی آج کا ہے کیونکہ کسوار کا انسیڈنٹ بھی ہے جہاں دو میڈی بھی میمبر سمارے ہیں کیا ان کو لے کر ایوان چندر کوئی ماتنی قرارداد یا کوئی بات رکھنے کی کوشش کی جائے گی یا جو سیٹ پروسیویر ان کا ہے کسوار نے یہ انسیڈنٹ بھی ہے اس کے بعد ہی ہم نے لیڈر سے خاتل ہیڈر آف پوزیسن سے بات کی انسیڈ اور وہ یہ سمجھے ہیں کہ وہ اپنا احزار جاری رہیں گے انٹی لینڈ انلس جو قرارداد پیس کی بھی ہے نیسل کانفرس کی قرارداد پیس کی قرارداد اور ساتھا جو کسوار نے انسیڈنٹ بھی آیا ہے اور آج یہ سب سے پہلے وہ اس کی مذہبت کریں گے جسا سے انہیں نے کہا کہ سب سے پہلے وہ اس حملے کی لیا اس انسیڈنٹ پر اپنی بات سامنے رکھیں گے اور اس بات کے ساتھ ہی وہ اپنا جو احزار ہے ایک طرح ہی پوزیسن سے بھی ہے کہ کل ہم نے قرارداد بمقابلے قرارداد بھی دیکھتی ہے ایک قرارداد جو نیسل کانفرنس حکومت کی طرف سے ایوان کنڈر ایوان کنڈر وائس پورٹ سے اس کو پاس کیا گیا اور امید یہ لگائی جاری ہے کہ انجی صاحب اس کی منظوری دیکھتر اس کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ کل عمر نے اس طریقے پر اشاری ضرور دیا ہے لیکن یہ جو کل ہم نے قرارداد کے مقابلے میں قرارداد دیکھی سجاب دنیلون صاحب نے مارشلز کو بلا کر ایک قرارداد ان کے ہاتھ سوپ کر سپیکر صاحب کو دینے کے لیے کام اور اس پر پاس دیکھیں ممران کی طرف سے دستخط کیے گئے پی ڈی پی اور اے آئی پی کی حمایت اس نے جسے دوٹوں کلپاد میں کچھ باتیں کہی گئی ہیں اس قرارداد کو کس طریقے سے لیا جا رہا ہے کیا وہ ہسٹری کا حصہ ہے کیا وہ آج بیجنس کا حصہ ہے یا نہیں ہے اس کو لے کر چاہاں کوئی بات سٹیپسٹریٹ کی طرف سے کہی گئی ہے اسمیلی سٹیپسٹریٹ کی طرف سے جیسے اگر آپ کال سے ہی نیشنل کانفیس سے تینے لیڈرز کی اس قرارداد پر بیان دیتیں گے تو مختلطل وہ کریں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ سجاج گینلون پر سج سے وہی الزامات آئی کیے جا رہے ہیں سیوریٹی پر وہی الزامات آئی کیے جا رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے جیسے جیسے یہاں پہ آئے ان کی وجہ سے آرٹیکل سٹیپسٹریٹ کو ختم کرنے کا ایک موقع فرام ہوا بھارتے سرکار کو یا جیسے کو اور کیونکہ سٹیپسٹریٹ سے بات نہیں کر سکتے ہیں لیکن انڈریکٹل سٹا سے ہمیں بھی ریپورٹ ہے ایک تو سکر نے پہلے ہی بات ہے کہ کل اس قرارداد کو ایڈاپٹ نہیں کیا دوسرا یہ ہے کہ جب نیشنل کانسلٹس کیے سمجھتی ہے کہ ان کی طرف سے ریزولیشن پہلے ہی پاس کی گئی ہے خصوصی حیثیت پر جس کو منظور بھی کیا گیا ہے تو اس لیے اس کا ایک ضرورت قرارداد کو نہیں رہا گیا بہت اکرہ بھی ہمارے کا جوائل کریں کہ امران آپ لگر بنائے رکھیں شام کو ضروری خصوصی نسکیات میں اس پر بھی گفتگو ہوگی لیکن پڑا پڑا آگے بٹھتے ہیں بات جو رہا عمر عبداللہ کی بھی کرتے ہیں کہ اسے عمر عبداللہ کا بڑا بیان آیا ہے بیان کیا ہے بتائیں گے آپ سے دور جانا عظرین عمر عبداللہ کی جانب سے جہاں انہوں نے کل جو پہلے گاندربل کا دورہ کیا جہاں انہوں نے کچھ ترکیاتی منصور پاس ان کے بنیاد رکھا ہے کل سلے میں انہوں نے ایک تقریب سے خطاب بھی کیا ہے اور خطاب کے دوران عمر عبداللہ نے کہا ہے قرآداد کے حوالے سے فہلی منظور ہوئی ہے کہا ہے کہ قرآداد حکومت ہن کو بادشید پر مجبور کرے گی عمر عبداللہ کے جانب سے کہا گیا ہے اور ساتھی ساتھ اپنے سکیس میں عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ اس قرآداد کے ذریعے ہمیں صرف مرکجی سرکار بلکہ جنیا کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ پانچ اگر سو دو ہزار انیس کے دوران جو سا عمر عبداللہ مرکجی حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے وہ انہیں قابل قبول نہیں ہے نہ ہی جو مکرسی کی عفی، نہ ہی یہاں کے جو منتخبہ نمائے گئے ہیں ان کو بھی قابل قبول نہیں ہے اور ساتھی ساتھ اور ساتھی ساتھ عمر عبداللہ کے جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ ہمیں اس نوڑے س forced کو جو ہے پانچ اگر سو دو ہزار انیس کے دوران کیا گیا ہے وہ قبول نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھی انہوں نے کہا ہے لوگوں سے جو واضح کیے گئے ہیں الیکشن کیمپینج الیکشن مہم کے دوران جو لوگوں سے واضح کیے گئے ہیں انہیں عملی جامعہ پہنائے جائے گا انہیں جو اپنا وقت ہے مقرر انہیں پورا کیا جائے گا لوگوں کے ساتھ جو واضح کیے گئے ہیں انہیں پورا کیا جائے گا اور ساتھی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پہلی بار 1996 کے بعد جو سرکار ہیں وہ بڑے معجل کے ساتھ یعنی کہ قریب جو سرکار ہیں جن کے پاس سیداد زیادہ ہے پہلی بار اس طرح کے سرکار بنی ہیں جن کے پاس سیداد زیادہ ہے اور ہمیں پورا حق ہے کہ ہم لوگوں کے وہ واضح پورے کریں گے جو ہم نے ان سے پہلے کیے ہیں مہم کے دوران اور اب پہلا انہوں نے کہا ساتھی ساتھ اپنے سپیٹ میں کہ کچھ لوگوں نے ان پر سوال اٹھائے ہیں کہ شاید وہ واضح بھول گئے ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جب انہوں نے اپنا اہدہ سمالا پھرشی سمالے اس کے بعد انہوں نے اپنا کام شروع کیا اور اسمبلی کے دوسرے دن ہیں انہوں نے قرارداد پیش کر کے قرارداد پاس کر کے یہ دکھا دیا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ہے اور لوگوں کے ساتھ جو قیدے واضح ہیں ان پر ہی عمل کیا جائے تھا اس کے بعد انہوں نے بار بار آپ سے کہتا رہا ہے کہ اس اسمبلی کے ذریعے ہم نے اپنی آواز بلند کرنی ہے اس اسمبلی کے ذریعے ہم نے پہدام بھیجنا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا پانچ اگرز دوہدار انیس کو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے کہ وہ ہماری اجازت ہماری مرگی اور ہمارے مصورے کے دنا ہوا ہے اب جب پہلے دن اس کا کہیں ذکر نہیں ہوا بھول گئے دوخہ دیا اب ہم دوخہ دینے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں خرط یہ ہے کہ ہم قائدہ قانون جاننے والے لوگ ہیں ہم جانتے ہیں کس طرح چیزوں کو اسمبلی کے ذریعے لایا جائے اور ہم چاہتے تھے کہ اسمبلی کے ذریعے ایسی آواز اٹھے جس کو مر کر بھی نظر انداز نہ کر سکے لیکن ہم پہلے دن ایسی آئی ریزولیشن لاتے جس کو وہ اٹھا کے غدی کی چوبنیاں پھینک لیتے پھر کیا فائدہ ہوتا ہم چاہتے تھے اسمبلی سے ایسی آواز آئے جو مر کر کے پل مجبور کرے ہم سے بات کرنے کے لیے جو کل کو مر کر نظر انداز نہ کر سکے اور وہ باواز آپ کی کل اسمبلی نے بلند کر کے وہ ریزولیوشن پاس کر کے جنیا کو بتایا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا حاصل کر کے رہیں گے چلے گی عمر عبداللہ جو ایوان کے اندر بات چاہتے ہیں ڈاندرون نے اشاروں میں بات ساری کر دی ہے اس لیے آج کا دل ایوان کے اندر اہم ہوگا جب عمر عبداللہ اس قرادات اور لیفنگ جوانر کے ایک خطوے وارس کے جنتہ پارٹی کے احجاج کو سمیتنے کی کوشش کریں ہماری پوری نظر اس پرے چلہ چھوٹا کا بریک ہوگا جیاں پر بریک میں اس پر آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ لیفنگ جوانر ساتھ وارس کے پر لیں گے کیونکی بڑا معاملہ نوجوانی کا بھی ہے چھوٹا ساب دیکھ دیکھ کے فور دیکھ موکے پاس سب سے پہلے چلیں گے اس کے بعد بفرین خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں گے چھوٹا ساب دیکھ موسیقی 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 تبدیلی کرنی ہے تو آج ہم نے یہ قصد کرنا ہوگا کہ یہ تبدیلی ہوگی چاہتے ہیں آج بات سیدھے تبدیلی سے ہوگی ہے کیونکہ معاملہ ان بہنوں کا ہے ان بیٹیوں کا ہے ان بائیوں کا ہے جو عمر کی حد کو پار کر چکے ہیں اب کس حد کو پار کر چکے ہیں جی ایک شیط عمر ہوتی ہے پڑھنے کی ایک شیط عمر ہوتی ہے آپ کی نوکھری کرنے کی ریٹائرمنٹ کی اور اسی طریقے سے ایک شیط عمر ہوتی ہے آپ کی شادی کی دوکٹرز کی بات کو اگر صحیح مانے تو اگر آپ اس عمر کے درمیان شادی نہیں کرتے ہیں تو آج آپ کو گو نا گو مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا یعنی پھر فیزیکل ٹراما مینٹل ٹراما سے آپ کو دوچار ہونا پڑے گا اگر آپ نے اس حد عمر میں شادی نہیں ایک طرف سے یہ ہے ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ ان فٹیلیٹی لیٹ جو ہمارا بڑا ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہ لیٹ سے شادیا ہونا ہے اس کو جب آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اپنے سوڑے پیونے پر دیکھتے ہیں بڑے پر دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہم سب نے ہماری شادیاں چاہے وہ مسلم طبقے میں ہو رہی ہو ہندو میں ہو رہی ہو عیسائیوں میں ہو رہی ہو سکھ برادری میں ہو رہی ہو یہ ہر دن مہنگی ہو رہی ہے ریس کے باہر ہو رہی ہے اب شادیاں پہلے کونٹریکٹ ہوتا تھا دو فیملیز کے بیچ میں دو لوگوں کے بیچ میں محبت کے لوگ آتے تھے کھانا کھا کے نکل جاتے تھے اب شادیاں پی ویڈنگ پوٹ ویڈنگ پوٹو شوٹ تک محبود ہو کر رہ گیا اور یہ فوٹو ٹراما اور فوٹو شوٹ بعد میں کتنی بڑی پریشانی کر دیا ہے شاید اس کا اندازہ آج ہمیں نہیں ہے اس نئی نئی اجازات سے ریاست کے نوجوان کا مستقبل تاریخ ہو رہا ہے اور ریاست کا معاملہ بھی تاریخ ہو رہا ہے کیونکہ اگر ہماری آبادی کا تناسب اسی طریقے سے کرتا رہا کم ہوتا رہا تو پھر مشکلیں اور زیادہ بڑھیں گی اور جب مشکلیں بڑھیں گی تو اس کا حل نہ حکومتی اداروں کے پاس ہوگا نہ ملکجی حکومت کے پاس ہوگا اس لئے اس پر جرا گفتگو کرنا ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر جوزیندر سید شاند صاحب آج جائی کر چکے ہیں بہت بہت چکیہ جوزیندر سید شاند صاحب معروف کلمکار ہے عدیب ہے شائر ہے اور جمعوں قسمی کی ہسٹری اور سوسائٹی پر گہری نظر رکھتے ہیں دفتہ آپ بہت 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 چکیہ وقت نکال کر ہمارے ساتھ جائن کرنے کے لئے حالات واسات اپنی جگہ پولیٹکس اپنی جگہ لیکن جس مسئلے کی اور ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے میرا مستقبل اور یہ میرا مستقبل میرا آنے والا فیوچر ڈپینڈ کرتا ہے میری معایشت کے ساتھ بھی میری سوسائٹی کے ساتھ بھی اور میری شادیوں کے ساتھ بھی جب شادی ہوگی تبھی میرا مستقبل آگے بڑھے گا سوٹر آگے بڑھے گا ہماری نسلیں آگے چلیں گی یہ جو سکونسن ابھی ہماری بنی ہے پچاس ہزار سے زیادہ صوبہ کشمیر چالیس ہزار سے زیادہ صوبہ جمع اور انٹائر نورٹ سری نگر کو جب ہم ملا کر دیکھتے ہیں اور ایسے لوگ ہمارے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ گروہ کے اندر بیٹیاں بہت بڑی ہو گئی ہیں بھائی بہت بڑے ہوں گے لیکن شادیہ نہیں ہو پانی ہے یا تو ان کے پاس پیسہ نہیں بچا ہے یا ان کے پاس اتنی زیادہ تعلیم آ چکی ہے کہ ان کا مشکرہ چپ ہو رہا ہے سسٹم سٹ نہیں بیٹھ رہا ہے ذمہ داری چاہے کیسے ہم نے اس کو سٹ کرنا ہوگا آج جب درہ دریکٹی بات اسی پر دیکھو موسیقی جی جی جو اس کو کس مرکل جی سریون کرے جی آہ اس کو کسی مرکلہ ہے یہ بڑا گھنبیر مرسا ہے کیونکہ بہت اس طرح میں لڑکوں لڑکوں کے ساتھ میری باپرسی نہیں ہے میں نے دیکھا سماج میں سب سے جو بڑا مرسا ہے اس وقت بڑا ہے وہ ہے ایڈوکیشن اس وقت جیسے ہمارے بچے ہیں جب ہم کوئی بھی ماں باپ جاتا ہے کیوں وہ پڑے تو جب ہم انہیں سکول بہتے ہیں سکول کے بیٹ کالے جاتے ہیں جیسے ہمارے بیٹ کالے جاتے ہیں تو ان کی عمر کا ایک بہت بڑا ہسنا صرف ایڈوکیشن میں جاتا ہے اور ایڈوکیشن یہاں تھا کہ آپ پیڑے بھی بھی کار لیتے ہیں دوڑے بھی کار لیتے ہیں اور بچے اس کے بعد بچیاں اور بچے پھر دھوٹے رہتے ہیں کہ ہمیں ایسا گھار میں لیں جہاں ہم اپنی زندگی گلہ آ سکیں اور اس موصلے میں جو زمانے کی بات ہے میں اپنے زمانے کی بات کروں آج یہ زمانے کی بات کروں کہ اس وقت ماں باپ جو تھے وہ خود ٹلوٹے تھے کہ مجھے کون تا گا چاہیے مجھے کون تلے چاہیے میں کہاں اپنے بچے کا رسطہ کروں لیکن آج کل یہ ہے کہ آج بچہ اور بچی کوشش چھے خطے ہیں چاں ملیں اور مل کر ہم رسطہ خود گئے اور ماں باپ تک رہتا نہیں ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے سمائج کے مرحل ہوتا ہیں ہم نے دیکھا انٹرمیریز کئی بار ہمارے بچے چلے جاتے ہیں دوسرے مرحل کی ساتھ چلے جاتے ہیں جن پر اپنے ماں باپ کی بھی جمعاری ہے اس آجتے کی بھی جمعاری ہے لوگوں کی بھی جمعاری ہے جیسے ہم پہلے کیا کرتے تھے کہ ریاضت کرتے تھے ہم جہاں پڑھتے تھے مجھے یاد ہے میں اٹھا کرتا تھا تو پہلے میں پاتھ ہو جا کرتا تھا اس کے بیگ سکول جایا کرتا تھا شاہاں کو سودے سے پہلے بھی پھوٹ پایا اسے پاتھ ہو جا تھے ہم دودھ میں ہی ہوتے تھے ریاضت سے دودھ میں ہی ہوتے تھے لیکن اتوکت سب سے بڑی جو ہمارے سمائج میں مفیدت ہے وہ یہ ہے کہ ہم مذہب سے دودھ جا رہے ہیں ہم مذہب سے چاہتے ہیں نہ ہمارے جو لوگ ہیں گھروں میں بھی اپنے باباپاپاپنے بچوں پر دباہ میں ہی جا رہے ہیں یا وہ خدا آپ مارے عادت نہیں کرتے ہیں بچوں کو کیا کہیں جب تک ہمارا مذہبی طور بھی اس طرح سے روڈان نہیں ہوگا کہ ہم بچوں کو یہ کہیں گے بھائی صبح خدا کے دربار میں آپ حال ہو جاؤ آپ کو میں بتاؤ اس میں ہمارے مذہب سے لوگوں سے ہمارے اولیہ نے بلکل واضح کیا ہے کہ ایک فرید ایک بہت بڑے برگرد ہوئے ہیں جن کا صحیح گروہ گرم صاحب میں ہے وہ ان کا ایک جگہ ذکر ہاتھا وہ وہ کچھ کچھے ہیں اٹھ فریدہ صبح نماز گزار جو سے رسائی نام ہیں سو سے کپ ہوتا ہے کہ اے فرید صبح اور اپنا پیش جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جبا اور جو صرف کھڑا اٹھ کے سامنے صبح اور سا رہنا جو کہ وہ سے کار کے ہی پہنگ دینا چاہیے اس طرح اثر تھا مذہب کا اوڈ ہم کی دیا کرتے تھے تو سب سے دنیا جی جو ہے ہم دو دوارے بناتے ہیں مرجعے بناتے ہیں لاکھوں روپیہ بناتے ہیں جب دیست ہے شام کو نماز پڑھی ہوتا ہے فردر کی نماز ہوتی ہے باقی جو نمازیں ہوتی ہیں پائش ہو کر یہ سکھوں کی بھی پہنچ ہو کرنے پارے ہوتی ہے ہندو کے مندر ہوتا ہے وہاں دو آدمی جائے آدمی چار آدمی پہنچ آدمی ہوتا ہے جو اگر ہمائے یہ بچے جو ہیں پڑھنے کے ساتھ آپ اندر مذہب کی سارا بھی جھرا جائیں اور دیکھیں ہمارا مذہب کیا چاہتا ہے پڑھ رہا چیز ہے دوکر آپ کو یہ کہنا کی جنا ایک بنیادی وجہ جو آج پتا لگی آپ کی گفت میں مولیے ہیں کہ ہم اپنے بیسک گراس روٹ سے ڈیورٹ ہو گئے ہیں مذہبی تعلیمات کا جو اندھیرہ ہے وہ ہمارے آس پاس ہے اگر وہ ہمارے پاس آ جاتا وہ نور آ جاتا تو شاید ہم راستہ نہیں بٹک جاتے یہ تو ایک بات ہے لیکن اب جو دوسری پریشانی ہماری آج کے معاشرے میں ہے پری ویڈنگ پوٹو شوٹ اور یہ نئی نئی اجازات جو ہم شادیوں میں کر رہے ہیں یہ کتنی بنیادی وجہ ہے ان نوجوانوں کے لیے ان بیٹیوں کے لیے شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں جن کے گھروں میں یہ سادسو سامان ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اس کا اپورٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں جی جی لیکن کہ آج جو ایک اور مسطحہ تعدہ ہو گیا ہے جی جو آج ایک اور مسطحہ تعدہ ہو گیا ہے یہ جو دہر ہے دہر کی ایک لانت جو ہے اسے بھی سامان کو بہت پریشان کر دیا ہے سونا جو آج کچھ دن پہلے اسری حضاتہ آج لاکھ بار کونٹ گیا ہے کون گریب آج بھی اسٹو لنکی کو پڑھائے گا اور اس بچاری کو امیلیس کریں اگر پی آئی تکھائے گا پھر اسی نوکری بھی نہیں ہوگی اور پھر اس کے لیے سونے کا انضام کرے گا یا تو اس کو گھر میں کوئی زمین بھی نہیں کرنی ہے یا زمین بھی نہیں کرنی ہے یہ بھی ہمارے یہ تیر فقیر اولیاء جو محجدوں میں یہ کرتے ہیں یہ کھوڑا کے لیے وہاں پریش کہیں لوگوں میں کہ بھئی آپ کس طرف جا رہے ہیں کوئی سے ہمارے اولیاء اور سیکمبر جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ دے دلو ہمارے پورو صاحب نے کہا تھا کہ لڑکی کے لیے تو دو چار چیزیں ہونی چاہیے وہ ہے اچھا جی بلا جی بلدی جی جو آپ اس کو یہ نہیں کرنا یہ ریوارڈ کریں ہم اور اس طرح سے ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہے جو ہمارے اس سنبھائی میں ہے اس طرح ایک اور مسئلہ ہے پاڑ دکھے لڑکی فیشید ہو رہی ہے آج پاڑ دکھے لڑکی پراون شکر کو تو آنے ہی لڑکا کرے گا کیا جب اس کو کھاڑے کو کچھ نہیں مل رہا ہے یا وہ پریشان ہے وہ بچکتا ہے ایم ایک آج یہ پی ایڈ بچار کے گلیوں میں کچھوں میں گھومتا ہے تو آپ سے سرکار کو بھی اس طرح دینی چاہیے وہ سرکار کرتے ہیں کچھ بڑی بڑی کھاروں میں سرکتے ہیں اور سرکتے ہیں بڑے بڑے کمروں میں بیٹھتے ہیں اور وہ کیوں نہیں یہ سوچتے کہ ہمارے پاس مختلف دپارجمنٹ ہے ہم ان دپارجمنٹ میں کوشش کریں کہ ہم بچوں کو افضورو کریں تھوڑی ہی ان کو کنخوا دیں لیکن افضورو کریں ساری بچہ اپنے کے لیے کچھ کما سکے اور ماں باپ کے لیے بوجھ نہیں بن سکے ایک اور ماں باپ کے لیے ساری عمر بچہ جو ہے وہ بوجھ رہتا ہے افضورو کرتے ہیں پالتے ہیں سکھول بیٹھے ہیں ہر چیز کرتے ہیں لیکن اس کے بیٹھ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے بچہ پریشتان جو جانتا ہے اب اس کا حل بتائیے دوکر 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 سب چرا حل بتائیے اس کا کیا ہے کہ ان تمام مسائل کے دیت حل کیا ہے کونسا پہلا سکے ہم نے لینا ہے کونسا دوسرا سکے پہلا ہے تاکہ اس بنیادی معاملے سے ہم چھٹکارہ پاس سکے اور کہیں کہیں ہل نکل سکے ہمارے سامنے جیسے ایک حال ہمارا یہ ہے کہ ہم مذہب سے دور نہیں ہونے چاہیے یہ ہم سے بڑا گرو میں والدین کی جنگائی نہیں بلتی ہے کہ وہ مذہب کی طرح اپنی بچوں کو رائع دوسرا ہل ہے سرکار سرکار دیکھیں کہ میری ریای وہاں کن کن مسائل سے اس وقت دو چار ہے کہ کون کون سے مسائل ہیں جن سے ہماری عوام جو ہے وہ گزر رہی ہے اب دیکھیں چیزوں کی چیزوں جو ہیں آج دس روپے کال دیس روپے پس پچیس روپے اگر اس خور سرکار کو حال سوچتے چاہیی کیسے اس کو کنٹرول میں کرے جو یہ اتنا بڑا خلا پیدا ہو رہا ہے عوام کے ضرمیان سرکار کے ضرمیان جس میں جو ہیں جو باہر سے جنگے لات یہاں دیس ہیں اور وہ بھی عجیب عجیب طریقے پیدا ہو رہے ہیں خلی تو ملاوٹ ہے کوئی چیز میں ملاوٹ ہے تیل ملاوٹ ہے یہ بھی ایک پسیبت ہو رہی ہے پیدا کمانے کے لئے پیدا ہی زندگی نہیں ہے زندگی اللہ تعالیٰ کے طرف راضع ہونسے کنام بھی تو زندگی ہے جسے ہمیں زندگی دی ہے اس کا شکریہ بھی تو کرنا ہے دوسرا یہ ہمارے پاس وکیشنل ایڈوکیشن ہونی چاہیی میں تجویز کروں گا کہ کارجوم میں ہمارے کارجوم بن رہے ہیں بہت کارجوم میں بنا ہے لیکن وکیشنل جو ایڈوکیشن ہے وکیشنل ایڈوکیشن کا وات سنسنا ہی اگر وکیشنل ایڈوکیشن ہو کے بچے سکھتے کچھ اور جب یہاں جو ایڈوکیشن بگیرہ کچھ بچوں کو اور میمکھارے لسٹ دیکھئے ایک بچے کے پاس دو تین ساو کی جنہوں نے ایڈوکیشن بگیرہ کیا لیکن بکار ہیں انہیں افضار نہیں کیا جا رہے ہیں اور باہر سے لوگ جو جنہوں نے نہیں نہیں کیا ان کو سکھتے ہم چھتے لگا جنہوں 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 بچار کچھ 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 سکھ کچھ بچوں کچھ 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 ملتے ہیں ملتے ہیں ایک شام ملتے ہیں ملتے ہیں سکھ گفتگو کنٹینیو کریں گے ہم لیکن پتہ آپ کو بتاتے چلیں اس واقع آگے بڑھنے کے پہلے ہمیں اشارہ مل گیا کہ جنہوں ہوں گی بات جنہوں خرس مالی بجت بچ 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 کہ کس طرح کی تیاریاں کی جانے ہیں تو بھی دپارٹمنٹ کو ہڈائی دی گئی ہے اس پر بات کریں گے اور ساتھی ساتھ جو نومبر دسمبر اب اول سے نوی جماعت تک کی امکانات ہیں انہیں ریایت کا امکان ہیں اور کس طرح کی ریایت دیگی ہوگی یہ وزید تعلیم کی جانے سے اس حوالے سے اشارہ دیا گیا ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن یہاں پر رکھیں سوٹے سے ہیارتی وقت میں سوچ رہا ہوں ایسی حالت میں آگے جانا سیخ ہے اس نے سوچا کہ بیئر بیگ ہے تو آگے بڑھنے سے کرنا چاہتا ہے نئی مہندر آفنیرو اس نے ہے اپنی سوچے لیے اے بیگ جو ہے سکی سوچ پی آگے مہندر آفنیرو مہندر آفنیرو